شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اسے دیکھو وہ گئے اور انہوں نے اس کو اور اس کے رہنے والوں کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار کر رکھا تھا اس کو دیکھا پھر واپس آئے تو عرض کیا رب جی تیری عزت کی قسم اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ناغوار چیزوں کی بار لگا دی پھر فرمایا جبرائیل جاؤ اور اسے دیکھو فرمایا وہ گئے اور اسے دیکھا پھر آئے اور عرض کیا رب جی تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی داخل نہیں ہوگا فرمایا جب اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو فرمایا جبرائیل جاؤ اور اسے دیکھو فرمایا وہ گئے اور اسے دیکھا پھر آئے اور عرض کیا رب جی تیری عزت کی قسم اس کے متعلق جو سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد شہوات کی بار لگا دی پھر فرمایا جبرائیل جاؤ اور اسے دیکھو فرمایا وہ گئے اور اسے دیکھا تو آ کر ارز کیا رب جی تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے جو شخص دین کو سخت بنائے گا دین اس پر غالب آ جائے گا لہٰذا تم اپنے آمال درست رکھو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے